ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزامہ کیم چھو کسا آہیس ساتھیوں ٹریڈ مارک نام تو سنائی ہوگا جب ہم ٹریڈ مارک کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کئی بار دو پوسیبلیٹی ہوتی ہے یا تو ٹریڈ مارک ملے گا یا نہیں ملے گا پر کئی بار اس میں ایسے لوپ اولز بھی ہوتے ہیں جس کے تحت ٹریڈ مارک کو اپلائی کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا اس کا لوپ اول ہے کمپوزیٹ ٹریڈ مارک تو جو کنسٹرن رجسٹر ہے ٹریڈ مارک کا اس کو لگتا کہ بھئی آپ کسی نہ کسی فارم کو نقصان پہنچانے کی ادیش سے جو کنسٹرن لوپ اول ہے کانون کا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو اور کئی بار ایسی مانسکتہ لے کر جو کنسٹرن پرسن ہے وہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے میں کسی پرٹیکلل پرسن پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں پٹ سمبھاوتا ایسا ہو سکتا ہے سمبھاوتا ہے پٹ ویپار تو کرنا پڑے گا اور جو نام ہمیں اپروپیٹ لگتا ہے ہمارے ویپار کے لئے اگر ہم اس سے ویپار نہیں کریں گے تو پھر ہم ویپار کیسے کریں گے جیسے مالی جی آپ کا نام رام ہے تو آپ کو رام نام سے پیار ہے اور وہ نام آپ کو اپروپیٹ لگتا ہے تو آپ اس سے ویپار کرنا چاہتے ہو بٹ پرابلم یہ ہے کہ کوئی دوسرا ویکتی بھی اس نام کو لے کے بیٹھا ہو ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ مارکٹ میں آؤ کمپیٹ کرو یا اس کے نام کو جو ہے یوز کرو پٹ آپ ایک ایسا ڈیوائز یوز کر رہے ہو کہ اس کے نام جیسا نام رکھ کر یا لگ بگ لگ بگ ریزیمبل نام رکھ کر بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو تو اس کے پروٹوکال کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایزیلی جو ہے جو پریویلیجز کانون میں ہیں اس کا صدو پیوگ کر سکے ہیں دیکھو ساتھیوں ایک بیسک چیز آپ کو یاد رکھنی ہوگی او بھی جس ای بی ریمیڈیا یاد رہے گا نا ایک لیٹن میکزیم ہے وین دیرز ارائٹ دیرز ارائیمیڈی تو آپ کے رائٹس کانون میں پتہ ہوتے نہیں ہے تو آپ ریمیڈی جو ہے وہ خوچ پاتے نہیں ہو اگر آپ کو رائٹس پتہ ہوں گے تو ریمیڈی بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور ایسے کوئی بھی ریمیڈی نہیں ہے جو کی وینڈی سب سے پہلے تو اپونٹس جن کو لگتا ہے جن کو خطرہ ہے کہ آپ ان کے ٹریڈ مارک کا میسیوز کرنے چاہ رہے ہیں اور دوسرا ہے ریجسٹری اگر اس نے قویری ریس کر دی اور آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پائے تو ایلٹی میٹلی آپ کا ٹریڈ مارک ریجسٹرن کا اپلیکیشن بھی خارج ہو سکتا ہے تو ہم کریں کیا کارنوں کے راستے کیا ہیں یہ آپ کو میں سکھاؤں گا آج کے ویڈیو میں سمجھاؤں ہوں گا بھی بتاؤں گا بھی اور ہاؤ ٹو ورک آؤٹ آن ڈیشو ویری ایفیشنٹلی یہ ایک ایجوکیشن کلاس ہے تو آپ سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک کاپی اور ایک پین لے کے بیٹھا گو جو کچھ بتا رہا ہوں اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے چلو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانونی پرافدہ نے اس کو پڑھتے ہوئے چلنا ہے پھر ہمیں کوئی بھی تکت نہیں آنی ہے ہم ایک ایک چیز کو کلیر کرتے ہوئے چلیں گے ایک ایک چیز کو جو ہے پڑھتے ہوئے چلیں گے تو ہمیں کافی ایزی رہے گا سبجیٹ کو سمجھنا تو ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کا پریزنٹیشن ساتھیوں جیسا کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ججمنٹ ہے یہ پاس کیا ہے آنڈربل مدراز ہائی کورٹ نے ججمنٹ کا ڈیٹ ہے بائیس اگس دوزار تریس ججمنٹ ہے بیس سپورٹ اینڈ فریزائٹ جی ایم بی ایچ ورسیز ریجسٹر آف ساتھیوں یہاں پر کور پوائنٹ کیا ہے اس کو ہمیشہ بنایا کرو اس سے کہ آپ بہت ایزی رہتا ہے چیزوں کو سمجھنا چیزوں کو ایکس لینگرنا اگر آپ نہیں کروگے تو آپ جو ہے تغلیف کوڈ میں پاؤگے ایچولی جج کے پاس جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک ایک پروڑلوم کو سنیں اور اس کا ایسا رن کریں اگر آپ کور پوائنٹ پر جو ہے کلیر ہوگے اور جج کو جو ہے کنونس کر پاؤگے تو آپ کو سفلدہ ملنے کے چانسز بھی وہاں پر بڑھ جائیں گے اب یہاں پر ایک چیز جو ہے ڈسکس ہوئی ہے شروعات میں وہ ہے نائنٹی ون سیکشن ہے ٹریڈ مار ایٹ کا یہ کیا کہتا ہے اور یہ کیوں انکورپلیٹ کیا گیا یہ سیکشن کہتا ہے کہ اینی پرسن اگریڈ بائن آرڈر اور ڈیسیجن آف دہ رجسٹر آر انٹر دیس ایٹ اور رولز میڈ دیر انڈر می پریفرین اپیل تو دہ اپیلان بورد ویڈن ثری ونس سیکشن نائنٹی ون جو ہے ٹریڈ مار ایٹ کا یہ کنسرن وقتی کو ایک رائٹ دیتا ہے کہ اگر رجسٹر نے آپ کا ٹریڈ مار جو ہے رجسٹر نہیں کیا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ تین مہاں کے بیتر بیتر جو اپیل کر سکتے ہیں اور یہ تین مہاں کب سے کاؤٹ ہوں گے when the order has been received اور has come into the kind knowledge of the concerned appeal اپیلانٹ یہاں پر یہ order کی جانکری میں آیا 11 اپریل 2019 کو تو ان کے باس 90 دن کا ٹائم تھا یہاں سے تو فائل ڈاپی ساتھی اس معاملے کے فائٹ کیا ہے کہ جو اپیلانٹ ہے یہ جرمن کمپری ہے جو کی ڈیل کرتی ہے یا بیزنس کرتی ہے سپورٹس کا اور اس کے سممدید گوڑس کا اور ایکویمنٹس کا جس کرن جو اپلیکیشن تھا وہ تھا کلاس نمبر 28 کے اندر یاد رہے گا نا آپ کو تو کلاس نمبر 28 بلونگ کرتا ہے اسپورٹس سے گوڑس سے اور ایکویمنٹس سے ایسی ہے کوئی دروالی بات نہیں ہے ہمیں چیزوں کو ایسی کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اپلیکیشن تھا for the registration of the above extracted device mark was made by the appellant on 29th of October 2014 جو ایرجی دیا گیا یہ 29-10-2014 کو دیا گیا اور اپلیکیشن تھا کلاس 28 کے اندر جو میں آپ کو پتایا جب اس کا examination ہوا اور communications ہوئے تو رجسٹر جو تھا ڈریڈ مارک کا اس نے objections جو ہے ریس کی ہے section 9 sub clause 1 sub clause b کے اندر بھی اور section 11 sub clause 1 کے اندر بھی سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں section 9 sub clause 1 sub clause b کیا کہتا ہے the trademark which consists exclusively of mark سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں section 9 sub clause 1 sub clause b کو یہ پرویڈ کرتا ہے absolute ground for refusal of registration جس میں جو بات سب clause b میں ہے وہ ہے اگر کوئی دکت ہے in the kind in the quality in quantity intent purpose value geographical origin تو اس scenario میں اس بندوں کے اوپر objections raise کیا جا سکتا ہے یہ حالکہ یہ بہت critical window ہے but usually اس طرح کے بندوں نہیں دیکھے جاتے ہیں but اگر raise ہوا ہے تو اس کو سمجھنا بھی پڑے گا اپنے کو کی یہاں پر یہ raise کیوں ہوا اور اس کا فردر سمادان جو ہے کیا کیا گیا اور section 11 جو ہے یہ بھی deal کرتا ہے for the ground of refusal of the registration یہ کیا بولتا ہے کہ save as provided under section 12 a trademark shall not be registered because of its identity with earlier trademark and similarity of goods and services covered by the trademark کون ملا کے ہم ایک بات یہاں پر سمجھ سکتے ہیں اگر ہم دونوں section کو ملا کے پڑھتے ہیں کہ اگر previous trademark ہے اور کسی service سے یا کسی goods سے resemble کر رہا ہے in term of identity تو اس scenario میں trademark کا جو registration ہے اس کو refuse کیا جا سکتا ہے یہ لوگ آپ کو بہت simple چیز یہاں تک ہم کو سمجھ میں آگئے اگر ہم ایسا lawyer plead کر رہے ہیں ایسا judge اس matter کو سن رہے ہیں تو ہمیں دو باتیں کلیر ہونی چاہیے کہ trademark جو ہے یہاں پر refuse ہوئے پر جو specific ground تھا وہ تھا 9 sub clause 1 sub clause b اور 11 sub clause 1 ان کا مان آئے تھا کہ جو goods اور services ہے اس سے سمجھے جو trademark ہے وہ resemble ہے with the already existing trademark اور کسی بھی طرح سے اس طرح کے trademark کو allowed نہیں کیا رہا تھا اب یہاں پر جو specification ہے وہ کیا تھا کہ جو mark ہے it is consist of word which designate the kind quality intent purpose or other characteristics of the good the objection under section 11 sub clause 1 was by setting two rival marks under class 28 جس کا اس نے detail reply کیا by the way of communication جو تھا بارہ چار دوزار سولہ کو اور اس نے یہ specific کیا کی جو trademark ہے کنسر اپیلان کا it is in a stylish form along with the logo اور trademark has no reference to the character or quality of goods in respect of which it is proposed to be registered the cited marks were differentiated by pointing out that the comparison should be between the mark as a whole not by splitting up the mark into its constituents کہنے کی بات یہ تھے کہ آپ جو mark دیکھ رہے ہو اس کو hole دیکھنا پڑے گا اس کو ہم ڈیوزن میں بارڈ کر جو particular concern ہے اس کی لائیڈ میں ہم کوئی بھی نشکر جو ہے ڈراؤر نہیں کر سکتے ہیں جب یہ response receive ہوا اس کے بعد hearings بھی ہوئیں اور اس کے بعد finally trademark کو جو ہے refuse کیا گیا اور سب سے important بات یہ ہے کہ decision جو convey کیا گیا اس میں state کیا گیا کہ mark is highly descriptive with respect to quality of good کہ جو mark ہے یہ highly descriptive ہے with respect to quality of good یہ جو ہے current تھا decision ڈیسیجن دینے کا اب سب سے important بات ہے کہ جو لرنیٹ کامسل تھے اپی لانڈ کے یہ بھائی کوٹ گئے تو انہوں نے کچھ بندوں کی اور جو ہے دھیان آکرشت کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ document جو تھے regarding the application and refusal thereof یہ کافی important ہے اس کی اور کوٹ کو جو ہے سب سے پہلے دھیان جو ہے دینا ہوگا ان کا یہ بھی کہنا کہ جو different jurisdictions ہیں اس میں یہی identical mark جو ہے ہم نے سے ریسٹر کرائے بھی ہے اور ریسٹرین کے سینٹیفیکٹ بھی جو ہے issue ہے یہ بھی ایک important factor ہے ان کا کہنا کہ جو ہمارا corporate name ہے it contains the word best sport ان کا further point out یہ ہے کہ mark جو ہے device mark ہے on instructions یہ سب سے important ہے انہوں نے submit کیا کہ appellant جو ہے willing ہے to accept a limitation یا condition that no exclusive right would be claimed as regard to the word best or sporting when used individually but that exclusively is asserted to the words best sporting when used in combination اور جب اس کارٹیشن کو جو ہے اپوس کیا اپوسٹ پارٹیزم کا کہنا ہے کہ best sporting word جو ہے اور undoubtedly descriptive of quality of sporting goods looking into account the nature of goods in relation to which the mark is applied he contained that the conclusion arrived in unacceptable یہ important contention جو ہے ریز ہوا تھا اور جو بھی contention تھے اس کو sustenگ ان کے لیے انہوں نے کچھ judgments پہ جو ہے ریلائی کیا تو کوڈ نے contention کو دیکھا کوڈ نے کہا کہ جو corporate name اپلان کا اس میں word ہے best sport اپلان جو ہے company یہ فیٹ بھی important ہے یہ incorporate بھی یہ جرمنی میں یہ فیٹ بھی important ہے اور انہوں نے evidence پہ ریکارڈ پہ رکھیے گی ایسے مارک ہم نے ڈیفرینڈ ڈیوڈکشنس میں جو ہے ریسٹڈ کر رہے ہیں اور وہ ریسٹڈ ہوئے بھی ہیں اور سیٹیوکٹ بھی جو ہے کنسل ریسٹڈ جاری ڈیوڈ کر رہے ہیں جو یہ مارک ہے یہ کمپوزٹ ڈیوائز مارک ہے which uses the color blue yellow and white add the corner against a yellow background it contain a stylist background b the word best sporting are used as a part of this composite ڈیوائز مارک تو سیٹڈ لے گل پوزیشن گیا ہے کہ such composition mark should be examined as a whole not by splitting the words ڈیوائز مارک کو جو ہے ریسٹڈ کر رہے ہیں اور جو سیکشن 18 سب کلاؤس 4 ہے trademark add کا وہ کافی important اس کو ریسٹڈ دیکھ نہیں پایا تو جو conditions تھی limitations تھی اس کو ماننے کے لئے تیار تھے انہوں نے fairly جو ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم ان ورڈ کو انڈوجیلی یوز نہیں کریں گے we will use them in the composition یا انہوں تو کوڈ نے ان سیدھیوں کو دیکھتے ہوئے جو ایمپیون آٹر تھا اس کو سیٹڈ سیٹ کیا اور ڈیریکشن دیئے کہ آپ جو ہے اس ڈیوائز مارک کو جو ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بیسیکلی کانٹیشن تھے اس پر چار بات جو ہے نکل گیا دیئے کہ جو بھی کمپوزٹ ڈیڈ مارک ہے اس کو isolation یا انڈوجیل بجائے جو ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر دیکھا جاگا تو اس کو ان ہول دیکھا جائے گا نمبر اور اگر ایٹین سا کلاوس فور ٹریڈ مارک ایڈ کوم دیکھتے ہیں تو سیٹین کنڈیشن لگا کر یا سبڈیٹ موڈیفیکشن ٹریڈ مارک کو اپروپ کیا جا سکتا ہے یہ پرمیزی بیلیٹی ہے پر یہاں دیکھا نہیں کیا تیسری بات ہے کہ ہم کسی بھی ورڈ کو جو ہے انڈوجیلی یوز نہیں کریں گے یا ان ایسیلیشن یوز نہیں کریں گے اس بات کا بشواس دلاتے ہیں اور جو کمپوزٹ ٹریڈ مارک ہے اس کو لینے کا امار ادھکار ہے اور وہ کسی بھی روپ میں کسی بھی طرح سے سیکشن نائن ون بی کو یا سیکشن یلیون ٹریڈ مارک ایڈ کو والیٹ نہیں کر رہا ہے ایسا بھی کونٹیشن جو ہے رہا ہے تو کن ملا کے ان سیتیوں کو دیکھتے ہوئے کوٹ ہے جو ہے بینیفٹ کنسٹ پارٹی کو جو ہے پرویڈ کیا تو کن ملا کے امپورٹن اپ ڈیٹ ہے اگر آپ ٹریڈ مارک کو ریشٹر کرانے جا رہے ہیں تو ان باتوں اگر دھیام میں رکھتے ہیں یا ایسی کوئی اپجشنز آئے ہیں تو آپ سیکشن نائن سب کلاؤز بن سب کلاؤز بی یا سیکشن یلیون یا سیکشن ایٹین سب کلاؤز فور کو دھیام میں رکھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھیں اور اپنے پوائنٹس کو جو ہے کلیر کریں اگر آپ کو ریجسٹر سفلتا نہیں بھی دیتا تو آپ کا کنسٹر اپیلانٹ فورم میں جاتے بھی ہیں تو وہاں پر ایمپیون آرڈر کو ان فیٹس کی اور ان لیکل پوائنٹ کی لائٹ میں ریز کر کے آپ ایک ایفیشن ریمیڈی جو ہے وہ کوٹ سے پراب کر سکتے ہیں ساتھیوں ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے میرے پیج کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی کوئیری کے لیے سکرین پر دیئے تب تک کے لیے جاہد جاہبار